میں ان سے عدباً درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مخالہ پیش کریں جناب انام الرحمان غیور صاحب سروری صاحب نے میرا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ میں اپنا مخالہ پیش کروں گا مخالہ تو شاید لکھ کر پیش کیا جاتا ہے مگر ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہیں ہو میں تو آیا ہوں اس امید سے کہ آپ لوگوں کو اردو چینل سے متعلق اس میں ایڈبرٹیزمنٹ کی کمی کیوں نظر آتی ہے اس کے اوپر کچھ اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں میں نے شروعات میں جناب صدر اور رائنہ صاحب یا فرشوری صاحب ایسی بات نہیں کی وہ شاید اس خیال سے بھی کہ شاید کہیں وقت مجھ سے زیادہ نہ لگ جائے تو میں اس بات کی معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے موضوع بحث سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے کہ اردو ٹیلیویجن کے دس سال بے شک ای ٹی وی اردو کے دس سال ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لئے بڑی خوش آئین بات ہے جیسا کہ سادید آزم صاحب نے کہا کہ یہ دندستان تو کیا دوسرے ممالک میں بھی اردو کی پہچان ہے اور یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے ولی دکھنی نے اردو کو نورت میں انٹروڈیوز کیا دکھنی اردو کو اردو میں اردو سے ملا دیا نورت کی اور وہاں جب احساس ہوا لوگوں کو کہ اردو شاعری اور بیان کی زبان بھی بن سکتی ہے ورنہ جب تک فکر اور خیال اور بیان جو ہے فارسی میں کیا جاتا تھا لیکن ولی دکھنی کی شاعری کو پڑھنے کے بعد ہندوستان میں دل خصوص دلی اور لکھنو وغیرہ میں لوگوں میں احساس ہوا کہ ارے اردو میں بھی بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو میں کہیں زیادہ کہا اور سنا جا سکتا ہے جتنا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا اور اب سمجھا جا رہا ہے تو اردو کے دس سالوہ سے اختلاف والی بات میری یوں ہیں کہ تیس اگست انیس تیس اگست دو ہزار نہیں تیس اکٹوبر دو ہزار میں اردو ٹیلیویشن نیٹورک کا باخیدہ طور پر لانچ ہوا تھا اس سے پہلے ٹرائل رنز ہو رہے تھے اور یہ اردو ٹیلیویشن نیٹورک دو ہزار ایک تک دو ہزار دو تک چلا اور لگ بھگ پیرلل رن کر لیتے رہے کچھ دنوں تک ای ٹی وی اردو اور اردو ٹیلیویشن نیٹورک اس کو گھلایا اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اردو ٹیلیویشن نیٹورک نے ایک طرح سے سیٹلائٹ چینلز کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا اور اس پلیٹ فارم کو بعد میں بہت لوگوں نے اس کے اوپر کیا کہیے کہ زور آزمائی کی اور اب تک ایسا نظر آتا ہے کہ ما شاء اللہ ای ٹی وی اردو سرخ روہ کامرا ہیں ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ ہیں لیکن جہاں تک اور بہت سارے یہاں کے مقررین نے یہ بات بتائی کہ اردو کس طرح ترخی کرتے ہوئے اور ساجد آزم صاحب نے بڑی امدہ بات کہی کہ بھائی وہ پہلے جب ای ٹی تری والی جو زبان تھی وہ کس کی تھی اس ہم لوگ والے اور دوسرے سیریلوں والی جو زبان تھی آخر وہ کون تھی زبان تھی وہ بھی تو اردو ہی تھی لیکن دیکھئے باقیدہ طور پر اردو نام دیکھ کر جب چینل شروع کیے گئے تو اس کے ساتھ ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں 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 کیا یقینی طور پر ایک طرح کا سو تلہ پن بڑھتا گیا تو وہ سو تلہ پن میں یہ بات شامل ہے کہ اردو چینلز کو بالکل غالباً اگر عام مثال دیکھ کر بات کی جائے تو اردو چینلز کو آہ مالکان بھی مشتہرین ایڈورٹائزرز کی بات تو چھوڑیے ویورز کی بات تو چھوڑیے مالکان بھی تھوڑا سا اس طرح کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس طرح چکدے انڈیا میں ویمنس ہاکی ٹیم کو دیا جاتا تھا جس طرح ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے آپ کھائیں تو پھر کر لو آپ ٹھیک ہے لیکن ذرا بجٹ کا خیال رکھو وہ والی بات بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے وہ واضح طور پر بات نظر آتی ہے اور یہ ایک طرح کا سوتلہ پن کا ثبوت ہے یہ سوتلہ پن اگر عوام کو ایک اچھے میاری جو ہے چینل سے محروم رکھتا ہے یا میاری سیریل سے میاری مواد سے محروم رکھتا ہے تو خیر پھر بھی کوئی بات نہیں تھی لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ خود چینل کے لیے ایک انتہائی بری اور مذر بات ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ مذر بعد چینل کے لیے انتہائی سے زیادہ نقصان دے ہو جائے تو اتنی بات کو آکے بڑھاتے ہوئے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اردو میں اپنے آپ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی ویورشپ کو کریٹ کر سکتی ہے لیکن اس ویورشپ کو بیل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا سادید آزم صاحب کا تعرف کراتے ہوئے ان کو بحثیت پروبیوسر ڈائریکٹر کہا گیا لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ سادید آزم صاحب تو ویگیاپن کرن بھومی کے مہارتی سروشیش دھنوردر وہ بھی ہیں انہوں نے اوڑ دو چینلز کے لیے ایڈوٹیزمنٹ کو اس زمانے میں حاصل کر دکھایا جی زمانے میں ایڈوٹیزمنٹ ملنا آج بھی ملنا مشکل ہے تو اس زمانے میں ملنا اور بھی مشکل تھا لیکن ان کے کام کو آگے نہیں بڑھا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ انسٹیٹوشنل لیول کے اوپر ایک باخیدہ طور پر شعوری کوشش کی کمی ہے کہ ان چینلز کو ایڈوٹیزمنٹ کے ایڈوٹیزمنٹ کی کمی سے ہوتا یہ کہ چینل کے تعلق سے ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ ایٹس سمسنگ ڈاؤن مارکٹ وہ ایٹس سمسنگ نوٹ پری سیریس تو وہ والی ایٹیٹیوڈ اگر ڈیویلپ ہوتا ہے تو یقینی طور پر وہ چینل ایک کامیاب چینل نہیں سمجھا جا سکتا ایک سرسری طور پر اگر ایک سوٹ انیلیسس بتاؤں میں آپ کو سٹرنس ویکنسس اوپرچنیٹیز ان تھریٹس اگر بتاؤں اردو چینل سے ریلیٹڈ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو زبان اپنے آپ میں اتنی تاہتور ہے کہ اپنے ویورشپ بیس کو نہ صرف کریٹ کر سکتی ہے بلکہ مسلسل انکریز کر سکتی ہے کیونکہ زبان کی شیری نہیں ہی تھی جو اردو کو لوگوں کو اردو کی طرف لے کے آئے اردو ہندوستان کی پیداوار ہے ہندوستان کی میلو جیلوی تہذیب کی پیداوار ہے ہندوستان کی مقلود خوموں کی پیداوار ہے اردو دنیا کی واحد زبان ہے جو ایکچلی لٹرلی فار دی پیپل آف دی پیپل بائی دی پیپل والی زبان ہے لیکن اس زبان کو اس کے پوٹنشل کی حد تک جو ہے یوز نہیں کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو اردو ٹی وی کے مشاعروں کا بڑا انتظار رہتا ہے خصوصا ذراسی انچی عمر کے لوگوں میں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزل سرا پروگرام کے لیے بہت سارے لوگ منتظر و بیچین رہتے ہیں لیکن بات صرف وہیں تک نہیں ہے اگر چینل کو کامیاب بنانا ہے تو چینل کے جو ٹی آر پی ٹائمیں ہے جو پرائم ٹائم ہے وہ ٹائم کے اوپر آپ کو آئی بالز کو کیچ کرنا ہے اگر آپ کی ویورشپ جو ہے وہ ٹائم پر آپ تک آ رہی ہے تو وہ بڑی بات ہے اور ایسا کرنا اردو جیسی زبان میں خطعی طور پر مشکل نہیں ہے تو میں بتا رہا تھا کہ سٹرنس ویکنسس اوپرچونیٹیز ہیں تھریٹس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو کا جو بیش بہا خزانہ کتابوں کی شکل میں پہلے سے موجود ہے اس کا صحیح طور پر ایکسپلائٹیشن ہونا چاہیے اس کا استحصال ہونا چاہیے اس کا استعمال ہونا چاہیے اور وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا بے گیسہ صاحب محفل کی صدارت فرما رہے ہیں بے گیسہ صاحب کو فاطمہ پروین ہیڈ آف دی پارٹمنٹ آف اردو کہتی ہیں کہ اردو کے مینار ہیں تو ایسے لوگ موجود ہیں تو ان سے اور مستفید کیوں نہیں ہو رہے ہیں ہم لوگ ہم کیوں نہیں اردو والوں کو اردو کے پروگرام دے رہے ہیں ہم کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو ری رنز دیے جا رہے ہیں پرانے اردو آئیز زبان کے ہندی چیز سیریل دیے جا رہے ہیں یا ہندی بولے جانے والے اردو زبان کے سیریل دیے جا رہے ہیں کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے کہ اردو کو ایک نش آڈینس سمجھ کر اردو کے لیے باخیدہ طور پر کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کوشش کی کمی دیفینٹلی مالکان کی سطح پر ہم کو نظر آتی ہے یہ مالکان کی سطح پر ہم کو نظر آتی ہے اور یہ اردو کی اردو چینلوں کی ویکنس ہے ہماری سوارٹ انیلیسس میں اگر ہم کمزوریوں کا جائزہ لیں تو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اردو ٹیلیویجن چینلز کے مالکان ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں کہ دیویل گو فل فریش آفٹر در چینل بوکنگ کر دیا آپ نے بندلنگ کر دیا آپ کے پاس ٹرانسپانڈر میں کیپیسٹی ہے آپ نے ایک چینل اور شروع کر دیا اور چار چینلوں کے ساتھ اس کو لگا دیا کہ بھئی یہ بھی مل جائے گا تمہیں فری میں چاہو تو یوں لے لو یا یہ بوکے لے لو تو تم کو یہ بھی مل جائے گا اس میں یہ فری آ جائے گا تم تو ویسی والی بات نہیں ہونی چاہیے اس کیلئے ضرورت نہیں آپ کو چینل کو اگر باخیدہ طور پر کامیاب بنانا ہے تو آپ کو اس کی حیثیت ایڈورٹائیزرز سے منوانی چاہیے ایڈورٹائیزرز سے منوانی کی کوشش کے تعلیس میں تعلیس سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی باخیدہ کوشش ہوئی ہے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی اردو چینل والوں نے کوئی سمینار رکھا یا ایسا کیا اور اس کے اندر جو ہے کیا کہتے کہ پرلات ککر کو بلایا ہے یا محمد خان کو بلایا ہے یا سوہل سیٹ کو بلایا ہے یا ایسے اور دگج لوگ ہیں جو ایڈورٹائیزنگ کے دنیا کے بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور ان کو بلا کر یا سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ کیوں کیوں نہیں دیا جا سکتا اردو کو کیا کیا ہے یہ کئی چینل ایسے ہیں جو شروع ہونے سے پہلے اشتہار کے بندلز لے کر آئے اور اشتہار کے ساتھ شروع ہوئے ہمارے ساتھ اردو کے چینلوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمارے چینلوں کے مالکان غالباً کسی طرح کے دباؤ میں آتے ہیں اور وہ پوری خوت کے ساتھ اس چینل کو سپورٹ نہیں کرنا اور مالکان دباؤ میں آتے ہیں اس کے تعلق سے ایک منٹ کو بھی کسی طرح کی غلط سہمی میں نہیں رہیے کہ وہ لوگ نہیں آتے ہوں گے یقیناً آتے ہوں گے بہت سی مثالیں نظر آتی ہیں بڑے واضح طور پر نظر آتا ہے جس سونت اللہ پن کی بات میں نے کی وہ بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سونت اللہ پن صرف مالکان کی ذہنی تحفظات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ کسی طرح کے دباؤ میں آتے ہوں گے اور دباؤ ڈالنے والی بہت سی طاقتیں بہت سی تنظیمیں ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں افسوس 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 کے ان لوگوں کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ایک آلہ اور امدہ زبان جس کو تہذیب کی زبان تمدن کی زبان علم کی زبان اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم میں تہذیبی اخلاقی جو ہے گراوٹ زیادہ بڑھتے جاتی ہے ہمارا میار گھٹتا جا رہا ہے ہماری فکر ہماری سونچ ہماری پسند نا پسند یہ چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑھ رہا ہے آج ٹی وی سیریلوں کو دیکھتا ہوں میں کئی لوگوں کو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ how in the hell can you watch these سیریل they are an insult insult to the intelligence of man آپ کیسا کر سکتے باع ہے کہ مرتی مرتی نہیں دو سو سال کی ہوگئی تیس سو سال کی ہو جاری نیمہ دو اور ساس بہو بنتے 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 کئی بہویں آگئی مگر ساس بہو کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا اس طرح نہیں ہوتا یہ چیز نہیں ہوتی یہ کوئی خصہ علیف لیلہ نہیں ہے کہ ہزار دافتہ میں چلتی چلی جا رہی ہیں آپ کو سیریل وہ دینے چاہیے جو انس ویور کے انٹرٹینمنٹ کا باعث بنے اور باعث بننے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ٹھوس اخلاقی اخلاقی فریم ورک دے میڈیا بڑا پاوفل چیز ہوتی ہے اور میڈیا کا کام ہے میڈیا نے بنایا ہے ہماری آجدو جہد کی آزادی کو کس نے کس نے جو ہے فروغ دیا یہ زبان کی طاقت تھی جو اس آزادی کی جدو جہد کو اتنی اس مقام تک لے کے گئی جہاں تک ہم پہنچیں تو یہ ویکنس سوارٹ میں جو ویکنس کی بات کر رہا تھا میں اس ویکنس میں ایک تو یہ ہے کہ مالکان کا ذہنی تحفظ نظر آتا ہے اور اس کا تحفظ اس وجہ سے ہے کہ ان پر دباؤ ہے جب نائنٹین ایٹی تری ایٹی فور میں ڈیڈی والوں نے اپنی مرضی سے یا حکومت نے اپنی مرضی سے بینگلور شہر میں کے اردو بینگلور شہر کے ڈیڈی میں اردو کا نیوز بلٹن انٹروڈیوز کیا تو تو بڑے غزب کے احتجاج ہوئے سب بڑے بڑے غزب کے فسادات ہوئے پچیس چھپیس کئی جگہ ہوا پچیس چھپیس لوگ جان سے گئے اور وہ فسادات کو لیڈ کرنے والے بعد میں آگے چل کے کچھ نہیں تھے وہ آگے چل کے چیف منسٹر بھی بنے پھر پھر چیف منسٹر سے ہٹے بھی ارسٹ بھی ہوئے اور یوں بھی ہوا تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تنظیمیں ہیں جو یہ یہ اردو دشمن تنظیمیں یا سو کال مسلم دشمن تنظیمیں جو سمجھی جاتی ہیں وہ مسلم دشمن تنظیمیں اپنی مسلم دشمنی میں اردو کا نقصان کر رہے ہیں اور یہ اردو کا نقصان جو ہے عوام کا ملک کا قوم کا نقصان ہے خطئی طور پر یہ قوم کا ہمارے اخلاقی گراوٹ کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم اچھے میاری جو ہے سیریل بنائیں اور اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے یعنی نیشنل لینگویج بیٹھا تھا اس وقت ایک ووٹ کی کمی سے ایک ووٹ کی کمی سے اردو نیشنل لینگویج بننے سے رہ گئی اور ہندی نیشنل لینگویج بننے سے وہ ہو گئی اگر پاکستان اس سے پہلے اپنی جو ہے زبان کو نیشنل لینگویج کو اردو نے ڈیکلیر کر لیتا تو شاید وہ ایک ووٹ بھی ہمیں مل جاتا مگر نقصان اس میں اردو کا ہو گیا اور اردو کا نقصان عوام کا نقصان ہو گیا آج ہمارے مزاق میں وہ نکھار نہیں رہا آج ہماری سوچ میں ویسی نفاست نہیں رہی جیسے اردو کی دین ہوا کرتی تھی کیسے کیسے لوگ تھے جو اردو کو سموارے نکھارے اند نارائن ملا صاحب فورٹی نائن والے والے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سانہا سالے چہلے نو میں ہوا ہندی کی چھوری تھی یہ اردو کا گلہ تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ بارال مرنے والوں میں ایک شخص اند نارائن ملا بھی تھا کالیداز گپتہ رضا صاحب کہتے ہیں کہ اے تجھ سے میں اے حسینہ اردو لوگ کہتے ہیں پیار کرتا ہوں پیار ہی میں تجھ سے نہیں کرتا جان تجھ پہ نصار کرتا ہوں تو اگر یہ فکر والی لوگ ہم میں سے سب طرح کے لوگ اس طرح کی فکر اگر رکھیں تو یہ زبان پھر سے اپنی تمام ترانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کو ہماری فکر کو سوچ کو بنانے سوارنے نکھانے کا کام بخوبی کر سکتی ہے تو بات کمزوری کے اندر جہاں پر میں نے کہا کہ مالکان سطح پر ذہنی تحفظ ہے وہاں پر حکومتی سطح پر بھی ذہنی تحفظ ہے حکومت ایک طرف سے تو ایسا دیکھتا ہے کہ اردو کو بڑھانا چاہ رہی ہے اور دوسری طرف ایسا دیکھتا ہے کہ کسی طرح کا اور تاؤن نہیں کرنا چاہتی کہ بس کام چل رہا ہے تو چلالو جس طرح میں نے اچک دے انڈیا کی ویمنز ہاکی ٹیم والی بات کی مثال دی مگر یہ اس چیز کو رکنا چاہیے اور اس کو اس کو رکنا چاہیے اس کی روک تھام کیلئے کوشش کی جا سکتی ہے کریٹیو بہت سارے لوگ ہیں اداروں سے وابستہ جو لوگ ہیں اردو چینلوں سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کی اپنی کنونسنگ پاور پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے مالکان کو راضی اور راغب کر سکتے ہیں اردو کی تعلق سے وہ کرنے کی اب بات آتی ہے اپورچنٹیز کی کہ اردو چینلز کے لیے اپورچنٹیز کیا ہیں ارے جناب یقین جانی ہے آج اردو چینل کے لیے اپورچنٹی جتنی سٹرونگ ہے جتنی مضبوط ہے جتنی طاقتور ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اردو چینلز شروع ہوئے اور ہونے کے بعد ٹی وی شروع ہوا پھر یہ اور چینلز ہوئے اور اردو اپنے دس گیارہ سال کا سفر کرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تو اس وقت تک بھی لگ بھگ سیچویشن یہی تھی آج بھی لگ بھگ سیچویشن یہی ہے کہ آپ ٹی وی چینلز ایک حد تک ہی اپنے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی ٹی وی میں کیپیبلٹی ہے اتنے ہی چینلز کو ریسیف کرنے کی اور کیبل آپریٹر میں کیپیبلٹی ہے اتنے ہی چینلز کو ان کے سسرال تک پہنچائے اس کے لیے بھی ایک چینل بارا کیبل چینل خصوصا ایسا چل رہے ہیں ضرور مگر اب سیچویشن بدل رہی ہے سیچویشن ایسی بدل رہی ہے کہ انیلاغ سے ہٹ کر جب ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کو چار سو پانچ سو چینل تک مہیا کر سکتا ہے ہمارے ٹرائل رنس ہو چکے بومبے سے ڈیلی تک ہم لوگ چار سو ٹرین چینل میری ڈی جی کیبل کمپنی کی تعلق سے بول رہا ہوں میں اسی طرح بومبے سے ہیدرباد تک ہم نے ٹرائلز رن کر کے دیکھے اتنے اتنے چینلز ریسیف کرنے اور ریلے کرنے کی کیپیبلٹی ہے ہم میں دوسری طرف جو میں کہہ رہا تھا کہ آج جتنا مضبوط موقع ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی ڈیجٹلائزیشن کی طرف بڑی روان دوان ہیں اور بڑی چوش و فروش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ شاید انیس سو بارہ کے آخر تک ہر حال میں بڑے شہروں کو ڈیجٹل پلیٹ فارم پر پوری طرح سے آ جانا چاہیے اگر ایسا ہو گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گھرے گھر جو ہے سیٹ ٹاپ باکس ہوگا اور گھرے گھر جو ہے چینل ریسیف کرنے کی آپشنز ہوں گے اب اس کے اندر بھی کسی طرح کی اگر جو ہے سوتلا پن نہ بڑھتا جائے جیسا آدم صاحب نے کہا صاحب وہ آپ ادرس میں جا کے آپ کو اردو کو ڈھوننا پڑتا ہے تو ویسا نہیں ہونا چاہیے اور جب ویسا ہوگا اور ڈیجٹل پلیٹ فارم پر آپ کو اپنے چینل دکھانے کا جو ہے اتنا ہی موقع رہے گا جتنا کی کسی اور کو اور آپ نے سیٹ ٹاپ باکس کو اپنے فیورٹ چینلز میں ٹیون کر لیا اور آپ کے جو ہے یہ چینلز آگئے اردو کا چینلز جو ہے آگیا تو آسانی سے اگر آپ دیکھ سک رہے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے جسے گوانا نہیں چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا چاہیے اردو چینلز کو اردو چینلز کا دوسرا بہترین موقع یہ ہے کہ آج عوام ایک طرح سے اوبھ جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم ٹائم ہے اس پرائم ٹائم پہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ لوگ جو ہے یہ ایسے ناختم ہونے وارے سیریل دیکھتے ایسے بیوخوفی کے سیریل دیکھتے جس کے اوپر ایک ایک لفظ بولو تو پانچ بار تو میوزک بچتی ہے ہر کوئی یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا ارے صاحب وہ سیریل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے آپ کے لئے کہ آپ ایسے سیریل مت بنائیے یوں گو فور شورٹ سیریل ٹرائی تو ہارٹ سیل دم تو دے ایڈورٹائزرز کال دم روپ دم ان شو دم دا کنٹنٹ آپ بتائیے کہ صاحب یہ دیکھئے یہ سیریل میں کیسا کرسک کرنے کیسے موو ہوتی ہے کہانی کیسا وہ ہوتا ہے ہاں تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ جو ہے ریزنبل سسم کے لوگ ہیں پروائیڈڈ ہم ان کو اپروچ کر کے اپنی بات جو ہے بتا سکیں تو نظر آئے گا کہ ویسا ہو سکتا آپ نے ڈراموں کا نام لیا ارے وہ ڈراموں کو ریوائیف کیا جا سکتا ہے پھر سے پیش کیا جا سکتا ہے بڑے بڑے ہسٹوریکل سیریلز بنایا جا سکتے ہیں بڑے ایسے وہ کیا جا سکتے جو آپ دیکھیں آپ کون نہیں چاہے گا میرے جیسا ہسٹری کا طالب میں یقینی طور پر چاہوں گا کہ جہانسی کی رانی دیکھوں کیونکہ جو کچھ بھی اس سے سیکھنے کو ملتا میں سیکھنا چاہوں گا مگر سیریل اس طرح کی نیپ بنی چاہیے کہ یوں نظر آیا رہا ہے کہ جہانسی کی رانی صاحب اکیلے تروار لے کے پورے برطانوی بریٹی شرز کو بھگا دینے والی ریزنیبل نظر آنا چاہیے سیریل میں ایسی بات نظر آنا چاہیے جو ذہن کو خابل خبول ہو جو تاریخ سے مماثلت رکھتی ہو لیکن اگر آپ ویسا نہیں کرے اور آپ نے اپنے سیریلوں میں ایک حقیقت پسند دی ایک سچائی کا جو ہے رخ جو ہے بیش کیا تو آپ کے آرڈینز جوخ در جوخ پلٹ کے دوسرے چینلوں سے آپ کی طرف آئیں گے دوسرے چینلوں میں نیشنل چینلوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ خواتین خصوصاً وہ جو ہے اسی یہ دیکھتی ہیں کہ جویلری کی زٹھنکی ہے اور لباس کی زٹھنکے ہیں ارے یہ سب ویسی چیزیں ہیں جن کو دیکھئے برینڈ پوزیشننگ ایڈورٹائزنگ میں آزم صاحب بتا سکیں گے کہ جس چیز کو کہتے ہیں وہ برینڈ کو کچھ نہیں کیا جاتا ہے وہ آپ کے ذہن کو کیا جاتا ہے آپ کے ذہن کو بدلا جاتا ہے آپ کے ذہن کو بدلا جاتا ہے آپ کے ذہن میں وہ چیز پیدا کی جاتی ہے جب شروع شروع بروپ بانڈ کمپنی والے ہیدربادیوں کو چائے کی عادت ڈال دے کی مشن پہ نکلے تو گھر کے باہر گیٹ پہ آکے گاڑی کھڑی ہوتی تھی اور گاڑی میں سے گرم گرم چائے سلور ٹرے میں جو ہے سچ کر جو ہے اندر آتی تھی کہ راجہ صاحب سے کہیے کہ یہ چیز چائے گولتے ہیں اس کو ٹرائی کر کے دیکھئے تو پہلے اس طرح کر کے چائے کی عادت ڈالی گئی تو اس کے بعد کہا گیا کہ اب بروپ بانڈ چائے جو ہے اچھی ہے یا کولگیٹ ذہن میں تب وہ بٹھا دیا گیا کہ کولگیٹ جو ہے اگر نہ ہو جیسے ایرپ کنٹریز میں اسرائیل بائکورٹ کے وقت جو ہے کولگیٹ کو بین کیا گیا تو کئی لوگ بولے کہ ارے پھر ہم پرش نہیں کر سکتے ارے بھئے کوئی دوسرا ٹوٹ پیسٹ یوٹ کر لو لیکن برینڈ پوزیشنگ ایسی چیز تھی ان کے ذہن میں اس طرح بٹھا دیا گیا تھا کہ وہ سمجھے کہ کولگیٹ کا بین کا مطلب ٹوٹ پیسٹ کا بین ہو گیا وہ چیز کو بدلا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ اپنی بات کتنے سلجھے وے طریقے سے آپ جو ہے مشتہرین ایڈورٹائزرز کو جو ہے کہہ سکتے ہوں گے تو وہ کہنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے ارٹو چینلز میں اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے جو چند چھوٹی سی باتیں کہیں کہ سیریلوں کے رنگ ڈھنگ کو بدلنے آپ اس میں ایک چسپ پن ایک کرسپ پن اگر جو ہے لے کے آئے تو بہت بہت اچھی طریقے سے جو ہے ویورشپ کو بیل کیا جا سکتا ہے اور وہ بیل کی جانے والی ویورشپ کو بڑی آسانی سے انکیش کیا جا سکتا ہے ایڈورٹائزر ریسپونڈ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں اس کے لئے تو پھر میں بات آتی ہے کہ کمزوریوں سے ہٹ کر جو تھریٹس ہیں کہ تھریٹس کیا ہو سکتے ہیں تو تھریٹس یقیناً ہو سکتے ہیں سب تھریٹس کو نمٹنا چاہیے چینل والوں کو جو ہے شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی طرح کے تھریٹننگ سیچویشن کو کس طرح سے کاؤنٹر کرتے ہیں دیکھئے چینل رننگ کچھ بھی ہو لاکھ آپ اردو کے نام پہ کر رہے ہیں ہوں لیکن پھر بھی بزنس ہے اور بزنس کو بزنس کی طرح سے ہی کرنا چاہیے اور بزنس کو پروفیٹبل بھی ہونا چاہیے تو پروفیٹبل بزنس کو اگر کوئی تھریٹ کرتا ہے تو تھریٹ کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ جو ہے ہم میں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانون کے دائرے میں رہے کر اعتدال کے دائرے میں رہے کر موڈریشن کے دائرے میں رہے کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور اس کی یہ جانے میں ان تھریٹس کا کاؤنٹر کرنا ہے یہ تھریٹ جو ہے صرف ویسے ذہن میں تعصب رکھنے والے لوگوں کی طرف سے ہی نہیں ہو سکتا یہ تھریٹ ہماری اپنی نااہلی بھی ہو سکتی ہماری اپنی کم اہلی بھی ہو سکتی یا ہماری اپنی فکر کی سونچ کی کمی کی وجہ سے بعض اخت یہ رہتا کہ پوٹنشل کو ریالائز نہیں کرتے ایک بینک کا جنرل مینجر جو ہے بڑے اچھے ریزلٹ دے رہا تھا مسلسل سالہ سال سے جو ہے بینک جو ہے دس بارہ دس بارہ دس بارہ پرسنٹ کے حساب سے پروفٹ شو کر رہا تھا اور پروگریس بینک کی تھی شیئرولڈرز کوئی تھے مالکان خوش تھے بس اتفاق ایسا ہوا کہ مینجر بدلہ اور کوئی ایک دوسرا جو ہے فریش ٹھنکنگ والا آدمی آیا اور اس نے جو ہے اچانک جو ہے نیکسٹ یئر کے ڈیویڈنز جو بتائے تو وہ تھرٹی پرسنٹ گروت تھی اس کے بعد کہ جو ہے ڈیویڈنز بتائے تو فورٹی پرسنٹ گروت تھی تو لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہے پہلے تو صرف دس بارہ پرسنٹ گروت تھی تھی اب کی بار تھرٹی فورٹی پرسنٹ کیسے ہو گئی تو معلوم ہوا کہ سب گروت تو تھی برابر لیکن مارکٹ میں جو پوٹنشل تھا اس کا اندازہ لگائے بغیر گروت ہو رہی تھی اور اس گروت کو لے کر ہم خوش ہو رہے تھے تو اس طرح ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے اردو چینل والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے اس بات کو لے کر کہ جو ہے گروت ہو رہی ہے یا بیورشپ ہے اور ماشاءاللہ ہسٹوریکلز بھی آ رہے ہیں نہیں کوالیٹی کو آپ بہتر سے بہتر بنائیے آپ کھلے طور پر نش چینل کے طور پر اس چینل کو وہ کیجئے افسوس کی بات ہو گئی کہ یعنی بقول شاعر کی کہ سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمہ ہو گیا ویسی والی بات نہیں ہے اردو چینل ہے ہندوستانیوں کا اور اچھا چینل دیکھنے کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے اچھے پروگرام دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور زبان کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف راگت کرتی آج آپ کے سیریل اگر ایسے ہوں جن سیریل کے کرداروں سے لوگ اپنے آپ کو آئیڈنٹیفائی کر سکتے آج کونسا چینل ایسا ہے جس کے کرداروں سے لوگ اپنے کو آئیڈنٹیفائی کرتے بتائیے آپ کی کر سکتے ہیں لیکن یاد کیجئے ایٹیز کے دہے میں جو سیریل ہم کو دیکھنے ملتے تھے ان کے مقال میں ان کے کردار وہ ذہنوں میں سے چپک جاتے تھے وہ مقال میں آج بھی ہم جیسے پرانے دیکھنے والوں کے جو اردو سے کچھ وہ کرتے ہیں تو ہم کو حساس ہوتا ہے کہ نہیں ہے ہونا نہیں چاہیے اچھے سے اگر کرسپ موضوعات پر سکرپٹ لکھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تھریٹ کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے بڑے اچھے مواقع ہیں معمولی سے تھریٹس ہیں ان تھریٹس کو کاؤنٹر کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اردو چینلز اپنا نام بہت بہت پیدا کر سکتے ہیں بڑی خدمت کر سکتے ہیں زبان کی مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ آپ کا آپ سب صاحبان کا نواز شکریہ سیکھتے